بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دی سکرین میں خوش آمدید سامنے کرام ہمارے پروسی ملک بھارت کو دنیا بھر کے سامنے زلیل ہونے کی عادت سی بن چکی ہے آپ کو یاد ہوگا آج سے چند سال قبل بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس جسے بی ایس ایف کہا جاتا ہے اس نے ایک تہل کا خیز پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان سے آنے والے ایک جاسوس کبوتر کو ہماری ایجنسیوں نے پکڑ لیا ہے اس جاسوس کبوتر کو پھر پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے قید کی سزا سنائی یا تو ابھی بھی وہ قید بامشکت کاٹ رہا ہے لیکن پھر اس کے بعد جو ہوا تھا وہ بھارتیوں کے وہم و گمان میں بھی رہی تھا پوری دنیا کے میڈیا نے نہ صرف بھارتیوں کا مزاک اڑایا تھا بلکہ ان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی اس پریس کانفرنس جس میں وہ کبوتر کے ساتھ بیٹھے ہیں اسے اپنے میڈیا کے پرائم پرائم شوز میں چلا کر بھارت کو اس کی اوقات دکھاتے رہے تھے لیکن اب گزشتہ روز ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے جس نے پھر بھارتیوں کی اوقات پوری دنیا کے سامنے واضح کر دی ہے جس میں بھارتی ایک سائیبیرین پرندے کو جو کہ سائیبیریا سے نقل مکانی کر کے آتا ہے اس کو پکڑ رکھا ہے اور ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے جو بھارتی اپنے میڈیا پر بڑے خوشی خوشی چلا رہے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کوئی بڑا تیر مار لیا ہے جس میں گاؤں والے اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ایک پرندے کے پیسے بھاگتے نظر آ رہے ہیں اس پرندے کے پاؤں پر کوئی چیز بندھی پڑی ہے جسے بھارتی جاسوسی آلات قرار دے رہے ہیں بھارتی میڈیا کی سنیں تو وہ اسے اپنی ایک بڑی کامیابی قرار دے کر کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی ناپاک سازش کو ناکام بنایا ہے حالانکہ ابھی تک یہ معلوم نہیں پڑا کہ وہ چیز جو اس کے پاؤں کے ساتھ بندھی پڑی تھی اس میں ایسا کیا تھا کہ وہ جہاں جہاں اڑتا وہاں وہاں جسوسی کر کے پاکستان واپس آتا حالانکہ یہ پرندہ سائیبیریہ سے آیا تھا اور اس کے پیر پر بندھے اس سامان کے ساتھ نہ تو پاکستان کا کوئی لنک تھا نہ ہی پاکستان کا نام لکھا تھا بھارتی راجستان کے پولیس چیف نے بقاعدہ اس پر پریس کانسرنس بھی کی اور اسے اپنی ایک بڑی کامیابی قرار دیا کہ ہم نے ایک جسوس پرندے کو جو پاکستان سے بھیجا گیا تھا اسے پکڑ لیا ہے اور پاکستان کی ایک بڑی سازش ناکام بنا ڈالی ہے اب ان جاہلوں کو کوئی بتائے آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں ایسے ایسے ڈرونز بن چکے ہیں پاکستان کے پاس تو بائل ایکٹر ٹی بی ٹو ڈرونز بھی ہیں جو پاکستان کے صراحت کے اندر رہ کر بھارت کے سینگلوں کلومیٹر کی جاسوسی کر سکتے ہیں تو پھر پاکستانیوں کو یا پاکستانی خفیہ اداروں کو ایسے پرندوں کی کیا ضرورت پڑی جو تو ان کی مرضی پر ایک رخ میں اڑ بھی نہیں سکتے خیر بھارتیوں کی یہ پرانی عادت ہے کہ وہ اپنے آپ کو زلیل کروانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ اپنے میڈیا پر کس طرح خوشی خوشی یہ قبر سنا رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کے ایڈمی ہتھیاروں پر بھارت نے قبضہ کر لیا ہو مگر ایڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا پاکستان اپنی ناپاک حرکت سے باز نہیں آ رہا ہے یہی کارن ہے کہ بھارت کے اندر جاسوسی کرنے کا جو سلسلہ ہے پاکستان کی طرف سے وہ بادستور جاری ہے اور اب جو معاملہ نکل کر سامنے آیا ہے وہ معاملہ راجستان کے بادمیر سے نکل کر سامنے آیا جہاں پر ایک سندگ دپکشی پکڑا گیا اور اس کے پیر میں ایک الیکٹرونک ڈیوائز بھی بنا تھا جس نے پھر ایک بار پاکستان کی طرف سے ہو رہی جاسوسی کے سنکیت دیا اسے لے کر سرکشہ ایجنسیاں ابھی الارٹ پر ہیں اور جارج کر رہے ہیں لیکن اس معاملے کے سامنے آنے کے بعد سیل علاقے میں حل چل اور تیز ہو گئی ہے پرشمی راجستان کے بادمیر جلے میں بھارت پاکستان استیت گوہڑ کے تلا گاؤں میں ایک سندگ دپکشی ملا پاکستان کے پیر میں ایک الیکٹرونک ڈیوائز بندہ ہوا تھا گرامیڑوں نے پاکستان کو پکڑ لیا ہے اور بیز راد تھانا پولیس کے ساتھ بی ایس ایف اور سرکشہ ایجنسیوں کو اس بارے میں سوچ نہ دی تھی اب اس پورے معاملے کو لے کر جانچ ہو رہی ہے جانکاری کے مطابق سیمہ ورطی گوہڑ کے تلا گاؤں میں ایک پاکستان اٹھ رہا تھا اس کے پاو میں ایک ڈیوائز لگا ہوا نظر آیا سندے ہوا تو گرامیڑوں نے اسے اپنی اور کھیچ لیا اور اس کا پیچھا کیا کڑی مشکت کے بعد اسے پکڑ لیا گیا پولیس بی ایس ایف سمیت خوفے ایجنسیوں کو اس کی سوچ نہ دے دی گئی اس بیچ آس پاس کے گاؤں میں اپرہ تفری کا محول مجھ کیا سیکڑوں کی تعداد میں لوگ پکشی کو دیکھنے امر پڑے اس بیچ ایک ویڈیو بھی تیزی سے وائرل ہوئی سرکش ایجنسیاں اور سانی پولس نے اس پورے ماملے کی جانچ اب شروع کر دی تھی لیکن بڑا سوال یہ تھا کہ آخر یہ پکشی آیا کہاں سے اور اس کے پیر میں یہ الیکٹرونک ڈیوائز کیوں باندھا گیا ہے بار میر کے ایس پی نرپت سنگھ جتاوت کی مطابق بجراد تھانا علاقے کے گوھڑ کے تلہ گاؤں میں براؤن کلر کا ایک سائیبیریان پکشی ملا ہے پولیس اور سرکش ایجنسیوں نے جانچ پڑتال اب شروع کر دی ہے پکشی کے پیر میں ایک الیکٹرونک ڈیوائز لگا تھا جانچ کے بعد آپ کچھ اس پر ٹھو پائے گا کہ آخر یہ کہاں کا تھا اور اسے لانے کی وجہ کیا تھی یہ ہمارے بینجراد حالے میں گوھر کا دلہ گاؤں ہے بھائی کسان کے کھیت میں سائیبیریان کرین پکشی ملا تھا اس کے پیر پہ کچھ ایک الیکٹرونک ڈیوائز ٹائپ باندھا بھائے وہ یہ ہمیں جانکاری ملی تھی تو ہماری پولیس بی ایش ایف اور جو ہماری ایجنسی وہ گئی ہوئی ہے اور اس بارے میں پوری تحقیقات اور جو بھی جات چھو ہم کر رہے ہیں وہ جیسا کی ویڈیو میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے وہ ایک الیکٹرونک ڈیوائز ہے تو وہ اس بارے میں بھی کچھ کہنا جلد بھائی جاؤں گی جب تک اس کے بارے میں ہمیں پوری تحقیقات مکرنے جانکاری ملنے کے بعد موقع پر سرکشہ ایجنسیاں بھی پہنچی سندگد پکشی کی سوشنا ملنے کے بعد پہلے بجوارہ پولیس اور باد میں سیما سرکشہ بلکی ادھیکاری موقع پر پہنچ گئے اور ماملے کو لے کر اپنی جانچ شروع کرتے نظر آئے ادھیکاری نے بتایا کہ یہ ایک سائیبیریان پکشی ہے یہ بھی بتایا گیا کہ براؤن کلر کا یہ پکشی شکروار سویرے سے ہی گورا کے تلا گاؤں میں کھیتوں میں اٹھ رہا تھا حالک یہ پہلا ماملہ نہیں ہے جب اس طریقے سے سیماورتی چھیتر میں کوئی سندگد پکشی دکھائی دیا ہو اس سے پہلے بھی ایسا ماملہ نکل کر سامنے آیا ہے ابھی کچھ دن پہلے بیکانیر میں ایک ایسا ہی سندگد پکشی پکڑا گیا تھا اس کے بعد بھارت پاکستان سیما سسٹے جیسل میں جلے کے سیماورتی گاؤں میں بھی دو تین پکشی پکڑے گئے تھے جن پر اردو میں کوئی سندگد لکھا ہوا تھا گورتلب ہے کہ پاکستانی سیما سے سٹے راجستان کے سیماورتی جلوں میں کئی بار ایسے گھبارے بھی پکڑے گئے ہیں جو سرحت پار سے پاکستان سے اردو میں بھارت پہنچے گھباروں پر بھی اردو میں سندگد لکھے ہوا تھے سیماورتی جلوں کے گرامین علاقوں میں ایسے گھبارے پکڑے جانے کی کئی گھٹنائیں بھی سامنے آئی ہیں کل ملاکہ ڈرون پکشی گھبارے ایسی کچھ چیزیں ہیں جو لگاتار سیماورتی علاقوں سے پکڑے گئے ہیں اب اس کے تہت یہ ایک کرین سائیبیریان کرین بھی پکڑا گیا جسے لے کر ابھی جانج جاری ہے کیسے لگے ریپورٹ کامنٹ کر کے بتائیے باقی رکشہ اور دیش ماملو سفڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے بھارت تک جے جسے لگے رہیے بھارت تک